لغوی اعتبار سے دیکھا جائے تو حیاء کا مطلب زندگی ہے حیاء کا مطلب تروتازگی اور شادابی ہے جس شخص کے اندر حیاء ہوتی ہے اصل میں اسی کا ہی ایمان زندہ ہوتا ہے اور جس شخص کے اندر حیاء ہوتی ہے اس کا ایمان تروتازہ رہتا ہے اور اس کے چہرے پہ بشاشت نظر آتی ہے عربی زبان میں لفظ بولا جاتا ہے حیاء پریقو جب راستہ بالکل روشن واضح اور نمائع ہو تو وہاں یہ لفظ استعمال کرتے ہیں عربی زبان میں حیاء پریق اب راستہ جو ہے بالکل روشن اور کشادہ ہے نمائع ہے جو شخص حیاء کے ساتھ زندگی گزارتا ہے اللہ حضور جلال کے ہاں اس کا مقام بھی روشن ہوتا ہے اور نمائع ہوتا ہے اس لئے علماء یہ کہتے ہیں ابن مفلح بیان کیا کرتے تھے خلقن یبعث علی فعل الحسن وطرق القبی حیاء ایک ایسی خوبی کا نام ہے جو انسان کو اچھے کام کرنے اور برے کام چھوڑنے پر اُبھارتی ہے اللہ تعالیٰ یہ خوبی ہر ایک کے اندر پیدا فرمائے امام راغب اصفہانی رحمت اللہ علی فرمایا کرتے تھے الحیاء انقباض النفس من القبیح حیاء ایک ایسی دولت ہے اللہ تعالیٰ جسے عطا کر دے وہ انسان کو ہر کبھی چیز سے صرف روکتی نہیں کبھی چیز کو دیکھ کہ اس کے اندر گھٹن محسوس ہوتی ہے یہ گھٹن اور تنگی صرف محسوس نہیں کرتا بلکہ اس برائی اور کبھی چیز سے دور ہو جاتا ہے امام ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علی جو صحیح بخاری کی شرع لکھنے والے ہیں وہ حیاء کی تعریف کرتے فرماتے ہیں حیاء ایک ایسی صلاحیت کا نام ہے جس کے اندر پیدا ہو جائے یہ ہمیشہ اس بات کو سوچتا ہے کہ میں نے کام وہ کرنا ہے جس کی تعریف فرشتے کریں میں نے ہر اس کام سے بچنا ہے جس کو شریعت نے نجائز اور قبی اور برا کہہ دیا ہے اللہ تعالیٰ ایسی صلاحیت ہم سب کے اندر پیدا فرماتا ہے تو آپ نے سمجھا کہ حیاء اصل زندگی کا نام ہے ایمان زندہ ہی اس کا ہوتا ہے جس کے اندر حیاء ہوتی ہے اور جس کا ایمان زندہ ہو وہ برائی پہ کبھی خوش نہیں ہوتا اس میں تنگی اور گھٹن محسوس ہوتی ہے اور اسی وجہ سے اپنے آپ کو برائی سے دور کر لیتا ہے اور کام ہی وہ کرتا ہے جس سے فرشتوں کی تعریف کو مستحق بن جائے اور اللہ حضرت جلال کی ناراضگی سے دور ہو جائے